اور موڈی سرکار کے لیے ایک فیصلے کے نظریے سے کل کا دن کافی مہتپور ہونے والا ہے کیونکہ سپریم کورٹ دراصل دس فیزدی سابان ورک کو ملے ہوئے آرکشر پر سمکشہ کرنے کے بعد میں اپنا فیصلہ سنانے والا ہے کہ کیا اس دس فیزدی آرکشر والی آچکا کرتا پر سنوائی کے بعد میں اس پوری معاملے کو سمویدان پیٹ کو بھیجا جائے یا نہیں دراصل وپکش نے اس بات کو لے کر کے ہنگامہ کیا کیونکہ لوگ سبا چناؤں سے پہلے جب موڈی سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جس طرح سے گرجرو جاتو کے آرکشر کو لے کر کے ہنگامہ آپ نے دیکھا اور اسی بیش میں دلیتوں کے آرکشر کو لے کر کے او بی سی کے آرکشر کو لے کر کے سی اسٹی کے آرکشر کو لے کر کے ان کی آبادی کے حساب سے اس کے تناسب کو بڑھانے کی باتیں کی جا رہی تھی مگر اسی بیش میں سپریم کورٹ آج جس بات کو لے کر کے سنوائی اپنی پوری کیا ہے کل فیصلہ سنائے گا کہ کیا دس فیزدی آرکشر سامان ورگ کو جو موڈی سرکار نے دیا اس کی سمیقشا کے ضرورت ہے کیا اسے سمیدھان پیٹ کو بھیجا جانا چاہیے حالانکہ کینڈ سرکار کا کہنا یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں قانونی لحاظ کو بڑھتا گیا ہے ہر اس بندو کو پورے طور پر دیکھا گیا ہے اور پرکھا گیا ہے تاکہ قانونی طور پر کسی بات کا ان لنگن نہ ہو مگر وپکش کا عارب اس بات کا تھا کہ پچاس پرتیشت کی ایک کٹیگری بنائی گئی کہ اس سے زیادہ آرکشن نہیں ہو سکتا مگر کینڈ سرکار نے سوڑنوں کے ووٹس کو لینے کے لیے دس فیزدی ان لوگوں کے ووٹس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ سوا چلاؤں سے پہلے یہ فاصل آ لیا تھا اب سپریم کورٹ اس پورے معاملے کو لے کر کے استثیتی اصطاف کرے گا کہ کیا اس سمیدھان پیٹ کو بھیجا جانے کی ضرورت ہے یا نہیں